اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومقفراتہو میرے پیارے بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی میری بہنوں آپ سب کو ہمارے چینل آن لائن اسلامیک ٹیوٹر میں خوش آمدید خواتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی مشکل کو دور فرمائے خواتین و حضرات آج ہم آپ کے ساتھ ایک نسخہ ایک ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج ہم اپنی ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک بہت خاص ٹپ لے کر حاضر ہوئے ہیں یعنی جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہیں جو میڈیکل طور پر بالکل فٹ ہیں یعنی جنہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور انہیں یا تو کوئی ہم بستری کے وقت ان سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری ان بہنوں کا حمل نہیں ٹھہ رہا ہے تو اگر اس عمل کو جو ہم آج آپ کو ٹپ بتائیں گے اس ٹپ کو استعمال کرتے ہوئے اگر شہر اپنی بیوی سے ہم بستری اس طرح سے کرتا ہے جیسے ہم آپ کو بتائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ صرف ایک دن میں حمل جو ہے وہ ٹھہر جائے گا بے شک آپ اس کو آزما کر دیکھ لو انشاءاللہ تعالیٰ گرنٹی سے آپ کو کامیابی ملے گی یہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا یہ طریقہ ہے یعنی اس طریقے کو بہت سے لوگوں نے آزمایا ہے اور انہوں نے گرنٹی کے ساتھ کامیابی جھے وہ حاصل کی ہے خواتین و حضرات اولاد اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے شادی کے بعد لڑکی کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جلدی ہی اس کی گود میں ایک بچہ آئے مگر تھوڑا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر عورت حاملہ نہیں ہوتی تو دونوں میاں بیوی پریشان ہو جاتے ہیں حمل نہ ٹھہرنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں مثلا مرد میں سپام کی کمی ہونا مادہ منویہ کا پتلا ہونا یا عورت کا بانچپن کا شکار ہونا یا مباشر سے ناواقفیت ہونا اگر مرد جنسی طور پر فٹ ہے مردانہ کمزور کی کا کوئی مستہ نہیں اور عورت بھی باجپن کا شکار نہیں تو حمل کے حصول کے لیے ایک ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس ٹپ پر عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ اولاد کی نعمت سے ضرور مالا مال ہوں گے اس ٹپ کو استعمال کرتے ہوئے جو ہماری بہنیں ہیں وہ ایک دن میں ان کا حمل وہ ٹھہٹ سکتا ہے ہر ماہ عورت مہواری کا شکار ہوتی ہے جسے ہم پیرڈز بھی کہتے ہیں جب عورت مہواری کے ایام پورے کرنے کے بعد گسل کرے تو اسی رات ہم بستری کا عمل کرے ہم بستری کے عمل سے پہلے مرد عورت دونوں ٹائلٹ استعمال کریں ہم بستری کے عمل میں جب مرد فارغ ہو جائے تو عورت اپنی ٹانگیں دس منٹ تک اوپر کی طرف رکھے دس منٹ کے بعد دائیں جانب کروٹ لے کر ڈیڑھ سے دو گھنٹے تک لیٹی رہے اس کے بعد اگر پیشاب کی حاجت ہو تو ٹائلٹ استعمال کریں اپنی خوراک میں دودھ پوشت کا گوشت اور پستے کا استعمال بڑھا دیں بہت زیادہ گرم اشیا استعمال نہ کریں تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کریں ہم بستری کا پھل ہفتے میں دو سے تین مرتبہ لازمی کریں جب مہواری کی تاریخ تین چار دن اوپر ہو جائے تو ہم بستری کا جو عمل ہے وہ روک دیں اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور اس عمل کو لازمی شر بھی کریں خواتینوں حضرات اس کے علاوہ جو بعض مرد حضرات ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کی جو مردانہ قوت ہے وہ ختم ہو رہے یعنی وہ اپنی بیوی کے پاس جانے سے انہیں شرم حسوس ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب اس قابل نہیں رہے ہیں تو انہیں میں ایک ٹوٹکا بتاؤں گا اگر وہ اس ٹوٹکے پر عمل کر لیتے ہیں تو ان کی جو مردانہ طاقت ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی دنیا میں ہر مرد جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی مردانہ قوت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے حکیم اس حوالے سے خصوصی کورس یوز کرنے کی سفارش کرتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے مردانہ قوت کے لیے اچھی ذہنی اور جسمانی صحت ضروری ہے اس طرح اچھی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے برپور سیکس بھی ضروری ہے اگر فر جو ہے ذہنی اور جسمانی لحاظ سے صحت مند ہو تو وہ آخری وقت تک جنسی عمل جو ہے وہ کر سکتا ہے اچھی ذہنی صحت کے لیے آپ کو یہ کوشش کرنی ہوگی کہ آپ کی جو مردانہ قوت ہے وہ ہمیشہ بہال رہے تو ہمیشہ متوازن اور کم خوراک کھایا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کبھی پیٹ بر کر کھانا نہ کھایا جائے خوراک میں چکنا یعنی لو فیٹ والی ہو وہ استعمال کریں عمومی صحت کے لیے تازہ سبزیاں اور فروٹس وغیرہ جو ہیں وہ استعمال کریں بلائی نکلا دود اور مکمل ایگز کی بجائے صرف اس کی سفیدی جہاں وہ استعمال کریں گوشت میں چکن زیادہ مفید ہے اس کے علاوہ ویٹامن سی ڈی اور ای کا جو بقاعدہ ہے وہ استعمال کیا جائے کولیسٹرول کو بڑھنے نہ دیا جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بات منصوب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مردانہ قوت میں اضافے کے لیے جنہ سے حریصہ لے کر دیا جس سے آپ کی جو مردانہ طاقت تھی اس میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تو خواتین و حضرات جو مرد حضرات ہیں انہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی خوراق کا جو ہے کبھی بھی پیٹ پڑھ کر کھانا نہ کھائیں اور ہمیشہ تازہ سبزیاں اور پھل وغیرہ جو ہے وہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی جو مردانہ طاقت ہے وہ ہمیشہ بہار رہے گی اور جو ہم نے آج آپ کو ایک ٹپ بتائی ہے حمل کے ٹھہرنے کے لیے اس ٹپ کو آپ خود بھی استعمال کریں اگر آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاری سمجھ آج کا لازمی شیئر بھی کریں جزاک اللہ